اسلام مارو cient ڈینٹ , بھیائلوجیو سب خانا ان کا مقصد یہ ہے کہ سٹوڈنٹ جو بیالوجی کے اندر اندر ان کا شوق ہے تو کیا بیالوجی کو وہ اپنی فیوجر لائف کے اندر اپنا سکتے ہیں ایک روزگار کے طور پر بھی اپنا سکتے ہیں کیا نہیں اپنا سکتے ہیں تو اس لئے یہ شعبہ جار جو ہیں مقصد شعبہ جار جو ہیں وہ نیت بیالوجی کے اندر لسکتے ہیں آج جب آپ ان شعبہ جار کو پڑھ لیں گے تو اس میں سے آپ کوئی ایک شعبہ چوز کر سکتے ہیں کہ اندر آپ نے اپنی لائف میں کون سکتے ہیں شعبہ آپ نے جوز کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ میڈیسن اور سرجری کا ہے میڈیسن اور سرجری نام سے عضا ہے عدویات اور علاج سرجری اس میں آجاتا ہے کہ جو انسان کے اندر یا جانوں کے اندر جو عضا وغیرہ ہوتے ہیں ان کو جوڑنا پیون لگانا یا ان کی مرمت کرنا تو وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں کرتا کون ہے یہ دراصل تیم کا شعبہ ہے یہ ڈاکٹر کرتے ہیں جو ایم بی بی ایس کرنے کے بعد یہ شعبہ احتیاط کر لیتے ہیں اصل سٹڈنٹ بیوالجی رکھتے ہی سیاست ہیں کہ وہ ان فوچر ڈاکٹر بنیں گے لیکن بات یہاں پہ یہ آجاتی ہے کہ ڈاکٹر بھی ایک نصیب کی بات ہوتی ہے کیونکہ سب سے پہلے آپ کو مختلف مرحل سے گزرنا پڑتا ہے آپ کو انٹیمیڈر کرنا پڑے گا وہاں پر بھی آپ کو اپنے بیوالجی کا سب بیٹوز کرنا پڑے گا اس کے بعد پھر انڈیو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ دینا پڑتا ہے پھر میرٹ بنتا ہے پھر جا کے کسی میڈیکل کالج میں آپ کا داخلہ ہوتے ہیں اور پھر آپ جا کے ایم بیس کر سکتے ہو تو ایک لمبا پروسس ہے اگر آپ یہ مائن مائن کر دیتے ہیں تو آپ کو بھی اس کے لئے کافی محنت کرنی پڑے گی اس کے بعد اگلا جو شعبہ ہے وہ فشریز کا شعبہ ہے فشریز یعنی کہ مچھلیاں مچھلیاں یہ بھی ایک شعبہ نہایت ہی انکم والا ہے اگر آپ اس کو اختیار کرتے ہیں مچھلیاں کیا کہہ جاتا ہے مچھلیوں کو پالا جاتا ہے ایک فش فارم بنایا جاتے ہیں وہاں پا ان کی افزائش کی جاتی ہے جب مچھلیاں ایک افزائش کے بعد ان کو پھر مارکیٹ میں بھیج دیا جاتا ہے بھیجنے کے لئے اس سے بھی ایک اچھے خاص انکم آپ حاصل کر سکتے ہیں تو مہای پرویو کا شعبہ مچھلیاں پانا فشریز سے مہای پرویو بھی کہتے ہیں تو پاکستان میں اس شعبے کی تعلیم ہی دی جاتی ہے یہ بھی تعلیم دی جاتی ہے کہ مچھلیوں کو پالا کیسے جاتا ہے انگلوشنوہ کیسے بڑایا جاتی ہے فش فارم کا ایک باقیدہ میکنیزم ہے جتو اپنا کر آپ فش فارم بنا سکتے ہیں اور ان کا محاصل کر سکتے ہیں تو انٹرمیڈیٹ کے بعد آپ فشریز کے اندر بھی ماسٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد زراد کا شعبہ ہے زراد کا بھی بیالوجی سے ہی منسلک ہے اور اس میں آپ انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد زراد کو شعبہ اختیار کر سکتے ہیں زراد کو شعبہ میں ماسٹر کر سکتے ہیں پاکستان کے مختلف یونیورسٹریز جو ہیں وہ زراد کے اندر ماسٹر کرواتی ہیں تو زراد میں ہوتا یہ ہے کہ فصلوں کی معلومات دیتے ہیں فصلوں کا یہ علم ہے جس میں آپ فصلیں اگاتے ہیں ان کی جو پیداوائی صلاحیتیں وہ آپ بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد آپ جارموں کو پالنا ان سے فیدہ حاصل کرنا ان کی نسل بڑھانا یہ جو جارموں کو پالنے والا شعبہ ہے یہ دراصل بہت ہی خیالہ مند ہے اور یہ کافی پرانے وقتوں سے چلا آ رہا ہے کہ آپ جارموں پالنے ان کی پیداوشنمات کریں دودھ بیچیں گوشت کا ہوتا ہے پھر ان کی نسل آگے بڑھا جاتی ہے تو یہ بھی اچھا خاصہ خیالے والا شعبہ ہے تو مہکمہ حضرات کے اندر آپ بھی ان شعبوں کو اپنا سکتے ہیں ماسٹر کرنے کے بعد پاکستان کی بہت سی ایسی ہیں جو اکمہ حضرات میں ماسٹر کر رہی ہیں تو آپ کو آئی کلچر میں ماسٹر کر سکتے ہیں اور ان شعبوں کو اپنا سکتے ہیں علم حیوانات بھی اس میں جاتا ہے کہ بعض کچھ جانور ہوتے ہیں ان کی حفاظت کی جاتی ہے علم حیوانات دراصل ایک بہت علم ہے جس طرح سے ایک انسانوں کے ڈکٹر ہوتے ہیں ویسے بھی جانوں کے ڈکٹر بھی ہوتے ہیں جب جانوں بیمار ہوتے ہیں تو ان کا علاق مولجہ بھی کیا جاتا ہے جسے ہم ڈی وی ایم کہتے ہیں ڈکٹر آف ویٹرنری میڈیسن تو ہماری پاکستان کی بہت سی اینورسٹیٹ کے اندر علم حیوانات میں ماسٹر کرائے جا رہی ہے یہ بھی انٹر میڈر کے بعد آپ اس شعبے کو اپنا سکتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو پاک دو چمر ہوتے ہیں ان کی حفاظت کی جاتی ہے ان کی نشنوما کی جاتی ہے ان کی جو بیمارے ہوتی ہیں ان کا علاج کیا جاتا ہے تو یہ سب کچھ اس علم حیوانات کے شعبے میں آ جاتا ہے اس کے بعد ہوتی کا چلے ہوتی کا چلے ہم بھاگوانی کو کہتے ہیں یہ بھی بڑا منافع والا شعبہ ہے اگر آپ اپنے بھاگات ہوگاتے ہیں اور اس میں اس علم میں پھر آپ کو بھاگات ہوگانے ہیں پھر ان پھلوں کے پودوں کی نشنوما پھر پیداوار بڑھانے کے بھی جو ہے وہ علم دیا جاتا ہے جب آپ ہوتی کلچر کے ایک ماسٹر کے طور پر لیتے ہیں انٹر میڈر کے بعد ماسٹر جسے نگل کرتے ہیں تو یہ بھی ایک منافع والا کلچر ہے فورسٹی آ جاتا ہے فورسٹی نام سے رہا ہے جنگلاب تو اس میں جنگلاب کی حفاظت کی جاتی ہے فورسٹی کا شعبہ اگر آپ اختیار کرتے ہیں ماسٹر کرنے کے بعد پاکستان کے مصر میں فورسٹی کے اوپر بھی ماسٹر کی جاتی ہے انٹر میڈر کرنے کے بعد آپ فورسٹی ماسٹر آف فورسٹی کر سکتے ہیں تیрیس میں آپ محکمہ جنگلاب میں آپ کی جوبی ہو سکتی ہیں آپ اس میں شعبے کی اندر جنگلاد کی حفاظت کی جاتی ہے نئے جب اللہ تو گائے جاتے ہیں تو یہ بھی ایک انکم والا شعبہ ہے بائیو ٹیکنالوجی یہ آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں جب ہم نے بہانچس پڑھی تھی ہم نے یہ بھی بھی دسکس کیا تھا کہ بائیو ٹیکنالوجی دراصل بیالوجی کی وہ اشار ہے جس کے اندر ہم میکو آگنزم کو اپنے فیدے کے لئے استعمال کرتے ہیں انسانت کے فیدے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس میں ہم میکو آگنزم کو استعمال کرتے ہیں جس طرح کے اسے اگر میں آپ کو بتاؤں اگزمپل دوں کہ انسولین جو ہے دراصل وہ میکو آگنزم کو استعمال کر کے ہی انسولین بنایا جاتی ہے اور مارکیٹ میں بیج جاتی ہے اس طرح چکا سے انکم جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے اس بائیو ٹیکنالوجی نے انسانیت کے اندر ایک بہت بڑی انقلاب برپا کر دیا ہے تو یہ نہایتی اہم برانچ ہے جس طرح کو بھی بیالوجی کے اندر انٹرسپل ہو جاتا ہے تو وہ ان چوہ آجات میں سے وہ ایک چوہ آجات کر سکتا ہے تو سپوڈنٹ یہ بیالوجی سے منسلک پیشے تھے جو آپ کی بک کے اندر رسلس کیے گئے ہیں اور بھی بہت سارے شعبہ جاتے ہیں لیکن آپ کی بک کے اندر یہ رسلس کیے گئے ہیں تو ہم یہاں تک ہی محدود رہیں گے